اما با فاؤز باللہ من شہید وانو عجیمی بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں عاطف مجید خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصلے گل خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں یہاں سے خزان کو بھی گزنے کی مجال نہ ہو دوستو پاکستان کے حالات جو معاشی حالات دیکھ لیں سیاسی حالات دیکھ لیں پاکستان میں اوبرال ہم مصیبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں پچھلے دو تین سال سے ہمارے یہ معاشی حالات ہو گئے ہیں ہمارے سیاسی حالات ہو گئے ہیں بلکل ہمارے جو لوگوں کو سکھ کا سانس نہیں مل رہا یہ زائچوں میں اس کا کیا اثرات ہیں اور یہ کب تک رہیں گے آج یہی احمیش زادخان صاحب سے بات کریں گے اسلام علیکم سر جی بسم اللہ بسم اللہ علیکم سلام سر میں آج زائچوں پہ بات کروں گا تھوڑی سی ہم مختلف ہٹ کے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے چولہ آگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنا اب دو ہزار تئیس ہے ہم مختلف پورے یعنی کہ کرائسس سے گزرتے رہے ہیں پاکستان ہم سے بعد میں جو کنٹریز ہوئے ازاد ہوئے چائنہ ہے وہ سٹیبل کر گئے کیا وجہ ہے اور زائچوں میں کیا دیکھ رہے ہیں فیچر میں دیکھو پیٹا ہمارے قائد بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ نے جب یہ پاکستان بنایا تھا تو بہت کچھ بھی فرمایا بھی تھا پہلی بات تو میں نے ہمیشہ ڈیسپلن فیتھ اور یونٹی کی کی اس کے بعد کرپشنز کی بھی باتیں کی ہر چیز پر سمجھا دیا تھا قائد کر دیا تھا ملک تباہ پتا کس سے ہوتے ہیں میں بنگلہ دیش گیا تو بزنس بھی رہا میرا اور کوئی وہاں پہ کسٹمز میں میرا کنٹینر آیا ہوا تو اسے کلیر کرنا ہے انہوں نے کہا جی ساری چیزیں میری ٹھیک ہیں ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں اور ہر حوالے سے انہوں نے کہا جی بنگلہ دیش کے جو کسٹم سے ریلیٹ لوگ تھے انہوں نے کہا جی آپ کھانچا دو کیا دو روکڑا کھانچا روکڑے رشوت کو کھانچا کہتے ہیں وہاں پہ یہ کس چیز کا کھانچا کھانچا دو گا تو کلیر ہو گا اب ڈی آئی ٹی ایف ہو ڈاکہ انٹرنیشنل ٹریڈ فیر بنگلہ دیش کی بات ٹریڈ فیر بھی انٹرنیشنل وہاں بھی ڈوکڑا چلتا ہے وہی تو بنگلہ دیش کی بطار ہونا بات انہوں نے کہا جی کھانچا دو تو آپ کھانچا دو بھے کتنے جی انہوں نے کہتنے اگر میں ان کو کھانچا نہیں دیتا تو میرا کھانچا روکڑا رائے گا میری پاکستان کی جو پروڈیکٹ گئی ہوئی ہے وہ میسے لوگی وہ جو انہیں جو اکسپورٹ کیا ہوا ہے پیسہ نہیں آئے گا میں کہا کھانچا دے دیں گے تو آپ کلیر کر دیں گے انہوں نے پتہ کیا جواب یہا تھا نہیں کھانچا دینے کے بعد بھی کلیر نہیں نہیں آپ کو ہمارے بینک پہ پیسے بھی جمع کرانے پڑیں گے جو اصل ہیں کیا یعنی کھانچا تو ہے ہی لیکن میرے انہوں نے کہا میرے ملک میں پیسے بھی دینے پڑیں گے ہمارے ہاں تو کھانچے پہ کام چل جاتا کھانچے پہ چل جاتا بات یہ ہے کہ میں نے کل بھی ایک بات کی تھی قوم تباہ بوم سے ان چیزوں سے نہیں ہوتی کرپشن سے نہ انصافی سے یہ چیز جب تک ہمارے ملک میں کرپشن ختم نہیں ہوگی نہ انصافی نہیں ختم ہوگی ان کی انصاف ملے کرپشن نہ ہو ہم ملکوں ڈیویلپنگ سے ڈیویلپ ملے جاؤ گی یہ ہے کہ ہمیں پاکستان سے آج تک سر آگے کی بات کرتے ہیں یہ تو ماضی ہو گیا زائچوں میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھو ابھی پہلی بات تو ہم نو مئے کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ بہت پورا ہوگا ہے اس کا نام سانیہ ہے کہنا چاہیے سانیہ تھا وہ پاک آرمی ہماری پاک کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے پاک پاک صحیح بات ہے صاف شفاف اور وردی کا رنگ کیا ہوتا ہے مٹی خاکی مٹی کہتے ہیں ہم پتہ ہے خاکی اسی لیے پھر نام آیا صحیح بات خاکی خاکی زمین ہماری اور پاک ہم غازی بھی ہیں شہید بھی ہیں اس پہ جو کچھ ہوا اس میں جو شر پسند اناثر تھے ان کو صدا انی چاہیے کیا انی چاہیے سخترین تاکہ کبھی کوئی دشمن ایسی حرقت نہ کر سکے وہ کہتے ہیں نا گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے آپ کو بتا ہے اس بات کا کیا ہے یہ مثال جو اندر کے لوگ ہوتے ہیں سارا پتہ ہوتا ہے خاکا بھیتی لنکا ڈھائے لنکا سری لنکا کی بات ہے یہ ادھر سے رامن کو مروائیا تھا آپ کو بتا ہے ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا ہوا تھا اسے کسی رشدار نے کس نے ویسا کچھ کیا سنیا دشمن نہیں پیدا ہوں دینا سی اللہ دے حکم دا اور میں اس پہ کہتو فری فیئر انکویری جڑے انہیں پھڑو رگڑا لاؤ چنگا تاکہ میرے ملک دی دڑالا نو کوئی کمزور نہ کر سکے چلو خیر ذائچہ کی درہو جاتے ہیں ملک پاکستان کا جو ذائچہ ہے موجودہ ناظرین ملک پاکستان کا ذائچہ موجودہ جو ہے میں نے پہلے سے بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں اکتوبر تک اکتوبر تک منگائی بڑھے گی یہ کار کو سمجھ میں نے کہا تھا بہنگائی تیس فیصد نہ سمجھنا کبھی بیس آتا تھا بائیس میں کہ چالیس پچاس ہو جائے گی میرے خلال سے ابھی تیس پہنتیس ہو گئی بڑے بڑے معاشیات والے آتے تھے اور کہتے تھے جی پچیس ہے لیکن اب تی تیس پہ چلے گئے ہیں شاید ابھی بھی اکتوبر تک منگائی کا گراف بڑے گا کیا منگائی کا گراف گریب آدمی پستہ رہے گا پستہ نہ ہم تو کیڑے پہ گوڑے ہیں ہم تو گریب ہم جب جاتے ہیں کیوں کہاتے ہیں کہ نیچے دیکھ کے چلا کرو چونٹیوں پہ اللہ معافرمی شرف المخلوقات ہے ایک ایک ایگزامپل دے رہا ہوں غریب ابھی قربانی آئے گی قربانی میں ہر آدمی گوش باتیں گے ایک دن کے لئے تو باقی تین سو تری سٹھ دن کون باتے گا چو پینسر چو سو ٹھیک بالکل سر آپ تین کرانٹ پہ ہیں اکتوبر تک حالات نہیں ٹھیک ہے منگائی بڑے گی اور اکتوبر کے بعد کیا ہوگا الیکشنز جو ہوں گے اس کے بعد منگائی میں ٹھہرا ہو آئے گا بڑے گی نہیں اوورسیز پاکستانی وغیرہ یہ سب یہ بات میں سیاست میں پھر چلا گیا اس سے باہر نکلتا ہوں ابھی بات ہے ملک و الیکشنز کی ضرورت اوگرس سپریم کورٹ کے فیصلوں کو دیکھنا ہے یہ سارا کچھ اب میں اس میں دیکھو ٹویسٹ نہیں دے رہا میں کبھی ٹویسٹ نہیں دیتا بات وہ کرنی چاہیے جو نہ پتا جو نہ پتا اگلے مہینے دس کے بعد دس جون کے بعد اب ملک پاکستان میں بہتری دیکھ رہے ہوگی مذاکرات اگلے دس دن کے بعد اس ہفتے اگلے دس دن ان میں نظر آتے ہیں یہ ہوں گے کیوں مذاکرات کیوں ہوں گے مذاکرات پہ میں چلتا ہوں ناظرین احمد اشداد خان صاحب پیڈکشن کر رہے ہیں دس جون دس جون کے بعد ملک پاکستان میں سب بہتری ہے انشاءاللہ اللہ کرے کل سے ہی بہتری ہو لیکن دس جون کی یہ آج پاکستان کا ذاچہ بنا لیا برف پگل جائے گی محبت پیار یہ چیزیں کیونکہ میں نے کل بھی کہا تھا ابھی لوگ میں دس دن کے بعد آپ کچھ آٹھ دس دن کے بعد بہتری دیکھو مجھے اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر اگلی پیشنگ ہوئی بھی میں نے کل کر دی تھی کیا کی تھی آپ بتائیں سر اس میں تو خیر بڑا کرتے ہیں بڑے دوستوں کے اس پہ نرازگی کا بظہار اور کمیٹس بھی آئے ایک نیگ کا دامر ہاتھ سے نہیں چھوڑنا میرے مجھے پتہ ہے آورسیز پاکستانی مجھ سے نراز ہوئے ہیں میری پیشنگ ہوئی پہ کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ میں انٹرنیشنل پیشنگ ہوئیاں کرتا ہوں مجھے کرنٹ سیچویشن پہ روز پیشنگ ہوئی کرنی ہے میں نے کہا ہے کہ دس دن کے اندر رستہ نکالو حل نکالو لچک دکھاؤ جیتی ہوئی بازی یہاں ہاری ہیں کیا کیا ہے جیتی ہوئی بازی ہار گیا صحیح بات ہے وہ کیسے جو کہتا تھا کہ نہ آڑو جولائے سپٹمبر سائن کرو بات کو ختم کر لو اکٹوبر بھی آتا ہے الیکشن کا مان لو کہا تھا نا دس پہ آتا ہوں میں دس زون کیا آپ نے جو ڈیٹھ دے دی ہے پیڈکشن کر دی آپ نے ناظرین دس جون دروازے بند نہیں ہوتے لچک دکھائی جاتی کیا کہا ہے لچک لچک نہیں دکھائی گئی جی سر یہ چھٹا مہینہ بن رہا ہے جون کا مہینہ ہے چھٹا مہینہ کیا بنے گا اور دس ڈیٹ آپ نے دے دی ہے انشاءاللہ دیکھو میں نے ہمیشہ کہا ہے بلکہ میں نے تو حضرت ڈاکٹر علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کا شیر بار بار کہا ہے وہی پڑھا ہے یہ نہیں کہ آپ کتابیں پڑھ لیں وہ نہیں اترتی کوئی ایک بات اتر جاتی ہے دل کے انتر کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رہا ہے تو میرے پاس امید بہار ہی ہے ابھی بھی ہے میں ابھی بھی امید میں ہوں نہ امید نہیں ہوں سنیاں جی نہیں ہے امید میں نا امید نہیں ہوں امید میں ہوں ایک بال اپنی کشتے ویرہاں سے ذرا نم ہو تو یہ بٹی بڑی ذخیز ہے ساکی تو سنیا ببر شیرہ کبراندی گل کوئی نہیں میرے اوورسیز پاکستانیوں میرے ملک پہ پاکستانیوں دس دن دے بعد انشاءاللہ بہتری آئے گی نہ گھبراؤ تسبیات کرو یا اللہو یا سلامو یا مومنو ملک پاکستان کے لیے یہ ملک پاکستان کے لیے ملک پاکستان کا تو ذہچہ بنا رہے ہیں انشاءاللہ بہتریان دیکھو گے ناظرین ملک پاکستان کی بات ہو رہی ہے کسی پارٹی کی کسی سربراہ کی کسی انڈویجل کی کسی کی بات نہیں ہو رہی اب بات ہو رہی ہے ملک پاکستان کی سر انیس سو سنتالیس پاکستان پاکستان کا پانچ نمبر لکی نمبر اب آپ چھٹے مہینے کی دس ڈیڑھ دے رہے ہیں دس جون اس سے پہلے پہلے چھٹا مہینہ کونسا بنے گا جون جس طرح وینس تو محبت ہے چھٹا کونسا ہوتا ہے دیکھو بیٹا جون کا مہینہ ہے جمنہ ہے مرکری ہوتا ہے اس میں بڑی گرمی ہوتی ہے مرکری پارا ہوتا ہے بسیکلی لیکن یہ دولت کا خانہ بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ ملک پاکستان میں دولت آئے گی آئے گی تو بات کی بات ہے اس کے اندر میں نے کچھ اور چیز دیکھی ہے وینس بھی آیا رہی ہے اللہ خیر کرے گا میں بتاؤں گا وہ کیا معاملات ہیں اور چیز ذائچہ ہوتے ہیں میں گھر ہوتے ہیں کہیں وینس آ رہی ہے محبت کی دیوی کسی ہاؤس میں آ رہی ہے وہ ہاؤس بڑا ایسا ہاؤس ہے جہاں برف پگلے گی اور بہتری آئے گی برف پگلے گی انشاءاللہ مذاکرات ہوں گے انشاءاللہ ملک پاکستان آگے چلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ سر اب دس اگر اب الیکشن کی بات کریں الیکشن کے حوالے سے سماعت چل رہی ہیں سارے معاملات چل رہے ہیں دیکھو آپ بڑے معاملات ہیں قانونی ان کو کہاں لے کے جاؤ گے دستور ہے کانسٹیٹیشن آئین کہاں لے کے جاؤ گے مذاکرات بس مذاکرات 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 یہی بات ہے مذاکرات 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 تین دفعہ بول دیا تنواری کیا ہے نا کہندے نہیں دو منفیوں کی ضربی ہی مصبت جواب ہے ظالم خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں مذاکرات مذاکرات ایس گلو نکاہ وی انجی کر کے جا آپ قبول تنواری تیسی وی تنواری کہہ دیتا ہے سونیاں مذاکرات 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 یہ مذاکرات ذائچوں میں آپ کو نظر کیسے آتے ہیں میں نے کہا ہے کہ میں ہارڈ ورڈ نہیں بولتا ہوں میں ہارڈ قسم کی سخت نیگٹیف پریڈکشن نہیں کرتا ہوں یہ میں نے بہت دفعہ کہا ہے کیونکہ جب سب چیزیں بند ہو جائیں پھر میں جفر میں چلا جاتا ہوں انٹوشنز میں جاتا ہوں میں پھر کہوں کہیں کہیں چلا جاتا ہوں بس مذاکرات 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 یہی حل ہے میرے ملک پاکستان کی چابی یہی ہے انشاءاللہ سر اگر ہم مذاکرات کو لینا ہے جاؤں گا تو اوورسیز پاکستان نراض ہوں گا سر آپ نے تو اپنے علم پہ چلنا ہے علم پہ بتا رہا ہے میں نے اپنے علم میں کبھی بددیانتی نہیں کی وہ جو بھی ذائچے میں آپ نے وہ بتا رہا ہے میں نے کبھی علم میں بددیانتی نہیں کی اس لئے کل تین ذائچے بنائے تھے یہ ہے آگے یہ ہے آگے یہ اب اگلا سننا نہیں چاہتے نا تو پھر رمید کا دامن پھر ہم ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے پھر ہم یہ ذائچہ ایسے ہی رکھیں گے پھر بنائیں گے اور سوچیں گے ناظرین یہ احمد شہداد خان صاحب نے ذائچے بنائے آپ بنا دیا اتنا ہی کافی ہے تو ساری دیکھ لیں گے ببر شیرہ سیلے اچھا سر اب آپ نے ذائچہ بنا دیا ہے مذاکرات میں پاکستان کا یہ ذائچہ ہے آپ نے ہمیشہ مجھے کہا کہ آپ ریڈ پینسل لی کیا کرو ناظرین جب بھی میں یہاں سے یہ پینسل اٹھاتا ہوں تو احمد شہداد خان صاحب مجھے کہتے ہیں کہ استعمال آپ یہ کریں ریڈ سوٹ کرتا ہے اور خود یہ رہتے ہیں میں کروں یہ کیا کریں بلک پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے یہ دل میں محبت سب کے ہونے چاہیے انشاءاللہ ہم سب کے آپ جتنے دیکھ رہے ہیں سب کے دل میں محبت ہے پاکستان سر مذاکرات کا ذائچوں میں اگر ہم نکال لیں بڑے اچھے ٹائم تھے کیسے پتا چلتا ہے بڑے اچھے ٹائم تھے ضائع ہوئے اب پھر ایک ٹائم دے رہا ہوں ہو جائیں تو ٹھیک ہے سر بلک پاکستان کا ذائچہ اگر ہم بنائیں کیسے لیں گے ڈیٹ آب برت چودہ اگرس انیس سو سنتالی سے لیں گے پھر آگے پندرہ کو انڈیا کیا جاتی ہے تو اس ڈیٹ سے لیں گے یا کیا بنتا ہے چودہ آپ کہہیں پانچ نمبر ہے یہ ایک ذائچہ نہیں بنتا یہ دو تین بنتے ٹائم آف برت ہوتا ہے کتنے بجے اناؤسمنٹ ہوئی پھر یہ ہوتا ہے کہ چودہ اگرس انیس سنتالی سو ڈیٹ کے حوالے پھر پاکستان کے نام کے حوالے یہ تین تین ذائچہ ہے اس طرح بنتے جی سب کی کلکولیشن کریں سارا کچھ دیکھتے ہیں پھر اپنا پھر مائن ڈیوز کیا جاتی ہے ناظرین پھر ڈیٹ آ چکی ہے دس جون کی دس جون دو ہزار تئیس ملک پاکستان کی ڈیٹ ہے ملک پاکستان کی ڈیٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم سب انشاءاللہ یہ جو سیاسی اطار چڑھا ہو چل رہا ہے یہ مشت کے معاملات دس جون تک انشاءاللہ چیزیں کنٹرول میں آنے شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ اور جو بات میں نے مذاکرات کی کی وہ بھی اور اس کے بعد آئندہ آنے والے مہینے میں بڑی طبنگ پیشنگویاں ہر روز کروں گا کیونکہ ابھی میں نے مذاکرات آگرس سپریم کورٹ کا دروازہ کھلا ہے سنے ہاں آئین کو بھی دیکھنا ہے دستور کو بھی دیکھنا ہے سب کچھ دیکھنا ہے اللہ خیر کرے گا بہتری ہے پورے آورسیز پاکستانی ملک پاکستان کے لوگ امید کا دامند ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور یا اللہ ہو یا سلام ہو یا مومن ہو نہیں چھوڑا سر آپ نے جو کل ذائچے دیئے تھے تین تین ذائچوں کی بات کی تھی تو اس کے بعد بھی آپ کا جو مین ٹیم تھا نمبر وان مذاکرات مذاکرات کے بعد دوسرے اپشن اب آپ کی سوئی مذاکرات پر ٹیک گئی ہے سر سونیا یہ مذاکرات کا کوئی مخاول ایسا نظر نہیں آرہا سونیا چودوں ساڑھا مائنڈ بن جاوے تھے پھر اسی بنا لینے ان مائنڈ بنا لیا ہے مذاکرات یہ مائنڈ آپ نے بنایا ہے یا ذائچوں نے بنایا ہے قوت ملتی ہے قوت جب آپ دل لگا لو اللہ سے پھر آپ کو خود ہی سمجھ آ جاتی رات کو جاگہ کرو قوت مل جائے گی جب آپ دعا کرتے ہیں نا رب سے پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ جب دل ہی نہ چاہتا ہو تو دعا میں اثر کہاں ایک بات دوسری بات کیا ہے جب رب سے آپ دعا مانگتے ہیں نا تو اس وقت تک مانگتے ہیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے جب یقین ہو جاتا ہے پھر آپ اٹھتے ہیں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میری دعا قبول ہوگی بلکہ صحیح بات سر ابھی آپ نے جو ذائچے بنائے ہیں آپ ذائچوں سے پہلے مجھے ڈیٹ بتا رہے تھے وہ آپ پانچ شے کے قریب نکا رہے تھے چار پانچ دس دن کے بعد لیکن آپ نے ڈیٹ بتائی ہے دس جون کی سیف مارجن آپ نے رکھا پھر بھی کیونکہ مذاکرات ہے نا پہلا دور ہاں دور ہوتے ہیں اس میں ابھی بڑا کچھ گرم ہے نا وہ ہول گرم ہے دیکھو سمندر اچھل گیا ہے کیا سمندر اچھل گیا ہے دوفان آگیا ہے سمندر میں کس میں آگیا ہے سمندر میں میں کہتا تھا سمندر کو نہ چھیڑو پاکستان کے اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائے اس میں سقوت بھی آئے گا سمندر میں سقوت آئے گا تو پھر انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے جی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو یقینی طور پہ پاکستان میں یہ فوری طور پہ ساری معاملات ٹھیک ہوں گے پاکستان کی میشہ ٹھیک ہوگی جو آور سیز پاکستانی ہے ان کے دلوں کی خواہش پوری ہوگی اور میں جو پیشنگویاں کرتا ہوں اس سے نراز نہ ہو وہ اگلے تین صفحے میں نے احتیاطاً دی ہیں پہلا صفحہ مذاکرات ہی ہے جی بلکو ٹھیک ہے سر جو حصل میں سامنے ہمارے دیکھ رہے ہیں جتنے بہن بھائی وطن عزیز سے دور بیٹھے ہیں بہت انٹینشن میں رہتے ہیں کھانا نہیں کھاتے سوتے نہیں روتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کی ریڑ کی ہڈی ہر ملک کی ریڑ کی ہڈی اوورسیز ہوتے ہیں ایکسپورٹ ہوتی اگری کلچر اور اوورسیز ہوتے ہیں روتے ہیں سچ کہتا ہوں میں نے الحمدللہ ہمیں سرات مستقیم پہ اللہ پاک چلائے ہم کوئی نماز میں سم ٹائم کمی کتائی ہو جاتی ہے اوورسیز پاکستان میں بڑے سچے مسلمان نمازوں میں ایمان میں جزاک اللہ کہتے ہیں جی اسلام علیکم آخر میں خدا حافظ جزاک اللہ یعنی کہ سارا اسلام کے مطابق وہ چلتے ہیں الحمدللہ اور وہ ابھی ادھا آ رہی ہے نا قربانی آ رہی ہے نا لوگوں کے گھر ادھر قربانی کرتے ہیں آتے بھی ہیں یا نہیں بھی آتے قربانی کے پیسے بیجتے ہیں اور غریبوں کا بڑھواتے ہیں اتنا پیار ہے میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے کہ وہ لوگ جو گھر کے چولے جن کے نہیں جل رہے سچ کہہ رہا ہوں ان گھروں میں ان کے پیسے آتے ہیں کسی ایک کو بھیجتے ہیں اور ان سب گھروں میں باڑھتے ہیں اتنا خیال کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان تھے میں چودہ اگست منائی تھی میں نے دو ہزار انیس میں میری لینڈ میں باکسن کا فلیگ میں ایسے بلند کارا تھا ترانے لگے ہوئے تھے ہمارے ملک پاکستان کے آور سیز پاکستانی چودہ اگست منانے اس گراؤن میں آئے ہوئے تھے گرین شیٹ وائٹ شلوار اتنا پیار کرتے ہیں ملک سے کوئی شاکل یہ ملک پاکستان جتنے ہمارے آور سیز پاکستانی بہن بھائی ہیں انہی کے بدولہ چل رہا ہے اللہ تعالی چلانے والا ہے اور انہی کیا بڑی اس میں بہت زیادہ ان کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ پیسے بھیتے ہیں اور تبیشہ مشکلہ سے نکلتے ہیں انشاءاللہ وطن عزیز جلد مشکلہ سے نکلے گا سر آپ کی جات سے کچھ کوئیسن لینا چاہ رہا ہوں سر یہ ہانیہ میں نام ہے ان کا چودان دسمبر دوہزار بیس ڈیٹ آف برت ہے والدہ کا نام رضوانہ ہے کب چلے گی بیٹی کب چلے گی چلنا شروع نہیں کیا میرے خواہ یہ پہلے بھی آیا ہوا کسی جی سر میں نے کہا انشاءاللہ اگلے سال سے بہت رہی انشاءاللہ صبح نے ہارمو سیپ کھلاو اسے دودھ پلاو جاتا برکو صحیح ہے اور یہ دبیٹ ڈوپے کا نہیں اصلی دودھ پلاو برکو صحیح بات سر محمد اکرام نام ہے ڈیٹ آف برت ہے ان کی بیس دسمبر انیس ست راسی مستقبل کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں اگلہ سال اچھا ہے انشاءاللہ اگلہ سال انشاءاللہ اچھا ہے لیکن وہ اچھا ہے کچھ بزنس نہ کرنا بہت بڑا نہیں تو پھر ڈیسٹرائے ہو جاؤ گے اچھا ہے لیکن احتیاط سے دو تین چار سال طریقے سے نکالیں ٹھیک ہے فرحان وکیل نام ہے فرحان وکیل پیر زیادہ پورا نام ہے ان کا والدہ کا نام خدیجہ ہے ڈیٹ آف برت ہے ان کی اٹھائیس دسمبر انیس سو ستاسی فینانسز کے میں تمہاری کلاس لے رہا ہوں یعنی کہ انسٹیبل ہو ڈیسینس میں پروفیشن میں تو اپنے میند کے اندرے ایک ٹارگٹ فٹ کرو اس پر لگے رہا ہوں اللہ خیر رکھے آسر بن شفقت ان کا نام ہے پندرہ ساتھ سے کاروبار نہیں چل رہا ڈیٹ آف برت ہے ان کی دا ساتھ اونی سوچ رہا سی تو تو پوری دنیا دنی چل رہا ہے سونے آج تے سارے ہی سوال آگے لے کوئی اولاد اللہ پچھل ہے کوئی بیماری اللہ پچھل ہے ہر بندہ ہی بچارہ دوبارہ سوال کرو یہ آسر بن شفقت کاروبار ڈیٹ آف برت ہے انیس سو چل رہسی داس آٹھ انیس سو چل رہسی دو دار پچیس انشاءاللہ بہتری انشاءاللہ بہتری نیکسٹ بی ایسا ایک وحسینہ محمد شہراز نیمہ ان کا دو نو انیس سوٹس ڈیٹ آف برت ہے والدہ کا نام سکینہ کاروباری حالات دو نو سکسٹی ایٹ انشاءاللہ یہ سال بہتر ہوگا انشاءاللہ یہ سال بہتر ہوگا سر کوئی پیغام کوئی اچھی بات دیکھو دعائیں جو ہوتی ہیں نا یہ بہت بڑی چیز اب جیسے نماز ہے نماز کو اگر ہم دیکھیں یہ نماز ہمیں دیکھیں گئی یعنی کہ اللہ سے کلام کرنے کا موقع ہم تو انسان ہیں ہم کیسے رب سے بات کر سکتے وہ نماز ہے اس کے بعد آپ دعا بھی کرتے ہیں رب سے مانگتے ہیں اور نماز بھی ایسی ہو جس میں خوشی اور خضو بھی ہو اور دعا بھی ایسی ہو جو دل سے ہو دعا جو ہوتی ہے نا اب دیکھو میں یہاں پہ پامیشری کرتا ہوں اسٹرالوجی جفر یہ وہ سب بتاتا رہتا ہوں یہ سارا کچھ ختم ہو سکتا ہے ایک منٹے میں میری پیشن نہیں ہے ایک منٹے پہ ختم ہو سکتا ہے وہ کیسے دعا سے دعایں تقدیر بدل دیتی ہے کیا بالکل صحیح بات دعا جو دل سے نکلتی ہے سر بھی رکھتی ہے دعایں تقدیر بدل دیتی ہیں ملک پاکستان کے لیے میں نے کہا اور سیز پاکستان آپ کو کہا سب کو یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یہ پڑھو گے یا فتاہ یا متقبر یہ پڑھو گے تقدیرِ بدل جانگی سنے دوسری چیز جب ہم نیکی کرتے ہیں اب نیکی کیا ہے کسی کو پانی پلا دینا بھی نیکی کسی پرندے کو پانی پلا دینا کسی کتے کو روٹی ڈال دینا کسی کو صحیح راستہ بتا دینا سڑک سے پچھر اٹھا کے ادھر کر دینا یہ نیکی ہیں چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی بھوکے کو کھانا کھلا دینا عمریں عدویات سے دوائیوں سے نہیں بڑھتی سنیا نیکی سے بڑھتی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم بیان کیا کوئی شک ناظرین یہی سب سے بڑی دعا ہے کہ دعا کریں اپنے رب سے دعائیں یقینا تقدیریں بدل دیتی ہیں اللہ تعالی نے اسلام ہمارے لیے اللہ تعالی نے ہمیں اسلام دیا مسلمان پیدا کیا ہمارے لیے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اور پھر ہمارے لیے اللہ نے قرآن پاک نازل کیا مساجد مقصد یہی ہے کہ اب ہم اگر تقدیر میں اللہ تعالی نے پیدا ہمیں کر دیا ہے تو مساجد میں ہم جا کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے تقدیر کو بہتر کر تو یقیناً اس میں بھی اللہ تعالی کی کوئی حکمت ہوگی جو مجھے اور آپ کو نہیں پتا یہ تو وہی جو رب جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہے ناظرین احمی شہد خان صاحب اور عاطف مجید کو دیجئے اجاز اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پائندہ باد